اسلام علیکم ویورس امید کرتی ہوں آپ سب ہری ایسے ہوں گے اور اللہ کے فضل افرم سے میں ہری ایسے ہوں تو جو آج ہم ریس کی بیانہ جا رہے ہیں وہ ہے وہ ہے بیف کڑی مسالہ تو آئیے آپ کو بیف کڑی مسالہ کے انکلیوٹیز بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دو سے اڑائی کے لئے بیف کا گوش اس کے بعد ہے تین ٹی سپون ادرے پلیسن کا پیسٹ دو برے ٹوماٹر کو ہم نے میری کاٹ لیا ہے تین سے چار سبز میٹر کو ہم نے کار دیا ہے را فری چاپ کر دینا آپ نے اس کے بعد گرم مسالہ میں ہمارے پاس ہے پڑی پتہ ہے دو سے تین پیسے داچی نکن ہے اور دو موٹھی علاچی ہے ایک بڑا پیاس میں نے بیف کار دیا ہے اور اس میں دو ٹی سپون ہاری سرک نچھا ہے آدھا ٹی سپون ہر دی ہے اور نہ مگر ہو جائے وہ آپ نے بڑا پھر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے تو یہ کڑائی کو ہم چھولے پر رکھ چکے ہیں اس کے گرم ہونے کے انتظار کرتے ہیں تھوڑا پانی ہے تاکہ وہ بھی مشک ہو جائے برتنوں کو یوز کرنے سے پہلے پانی سے گھا لیا کریں تاکہ جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساپ ہون رہے جو ڈسٹ چلی جاتے ہیں اب ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے یہ بلکل ہمیں تھوڑا ایڈ کرنا ہے جس پیاس کو بھرون کرنے کے لئے باقی جو ڈسٹ ایڈ کرنا ہے یہ تین سے چار ٹی سپون ہی ہوگا گھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں پیاس ایڈ کریں گے پیاس آپ نے بلکل بریے کا ٹنا تاکہ وہ جل سے جلس پری ہی بھران ہو جائیں پیاس ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارا بھرون ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دیلی ایڈ کریں گے اس کو ثوڑا سا سوتے کا لیں گے یعنی دوسیقی زیرے آٹ کرنے کے بعد اس میں ہمیں اس میں جو دان میں ٹیمانٹر کاٹی تھے موہ آٹ کر لیں گے پورن کون رم ہونے تک ہم نے پکانا ہے کراہی میں ہمارے چھوٹ ہوں گئے ہیں ۔ پیاس کاراہی سے بارے نکال لیں گے ۔ ۔ کراہی میں آئی لائٹ کریں گے تقریبا ہاف کپ دو تین منٹ تک ہم دو تین نہیں آدھا منٹیاں ایک منٹ تک ہم ان کو سرائے کر لیں تک کہ اپنے خوش خوش ہو دیں موسیقی 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 مختلف موسیقی ہمیں اس میں بھی پیٹ کر دوں گے ہمیں بھی پیٹ کر پیٹ کریں آپ نے دیکھا بھی فرمیٹ کا فرمیٹس ٹاٹ کریں چار سے پانچ من پر اس کا بھیٹ کریں تاکہ تاکہ تجھو دل گے جانت ہے اور فرش اے چل دل جائے تو اندہ کھل اس کا پیٹ کریں اب کھلا ایک چھوڑیں اب میری کھان خد کریں ہمیں کہیں گے مریک المنکتنی ہے ہم نے فرائے کر کے نکالا تھا اس میں جو ہم نے گرین میٹ چواپ کیوئی تھی بوائٹ کریں گے اور اسے ہم بلینڈر میں بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ آٹی کر لیں گے تو گوشٹن پانی چھوڑا ہے اس کا میں تقریبہ 5 سے 6 منٹ آگ پہ رکھا ہوا تھا تو اب ہم اس میں ادرکلاسن کا پیسٹ آٹ کریں گے اس میں مشک مسائلہ جاتا آٹ کر دیں گے جب تک یہ مکمل کی چھوڑتا ہم اس کو بھونویں گے جب ہنڈیا پوری پورا گی چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ بلکل مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ درمیان میں سے جو بھی آپ گوشٹن سکتی بارا بنا رہے ہیں اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے گئی آ جاتا درمیان میں ابھی مکمل ہمارے بھی اس میں سٹارٹ کر دیا ہے اس سے ہم چار سے پانٹ پھر مزید بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانچارٹ کریں گے ہمارے بھونٹ Herz ملتے ہیں کہ ملتے ہیں تو ملتے ہیں کہ ملتے ہیں کہ ملتے ہیں پیسٹ کو آٹ کر دیں گے پیسٹ آٹ کر کے سب اچھترا میکس کر لیں گے پیسٹ ہم نے آٹ کر کے سب اچھترا میکس کر لیا گوشٹ کلنے تا کس کو پکا لیں گے آپ دیکھیں اگر آپ کو مزید پانی یارٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کر لیں اسی جاری مطلب ہے کہ گوشٹ کال جائے تو ہم یہی پانی میں اس کو کلا لیں گے تو اگر آپ شور بہ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں تو پانی بھی یارٹ کر سکتے ہیں گوشٹ کلنے تا کس کو پکاتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کو دکھائیں گے موسیقی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ